سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن اور پائے ہر ویڈیو کو دیکھنے کا موقع سب سے پہلے پھر یہاں پر انہیں یگ بھی آپ کو کروائی جاتی ہیں آپ سے جیسے گیاں نیگ چل رہا ہے اور یہاں پر ہون چل رہا ہے پرماتما کا جتنے بھی پاٹ بھگزن کرواتے ہیں پرتیک بھگت کی ایک ایک جوتی ہاں الگ سے جگائی جاتی ہے جو تین دن یا پانچ دن یا سات دن جتنے دن بھی یہ ستسن چلتا ہے وہ اکھنڈ جگتی رہتی ہے وہ ہون ہوتا ہے ہون کو لکڑیاں ڈال کر بھی لکڑیوں کو ایک کنڈ بنا کر لکڑیاں اس میں ڈال کر کے اور گھی ڈال کر بھی ہون کرتے ہیں لیکن سنتوں نے ایک سمپل وی بتایا ہے سادھان طریقہ ہے کہ روئی کی جوتی بنائیے اور روئی کی جوتی میں کو کسی پاتر میں رکھ کر کے گھی ڈال دیجئے اس کو پرزولیت کر دیجئے پرخو کا نام لے کر وہ ہون پرارم ہو جاتا ہے اب لکڑیوں میں گھی ڈالا جاتا ہے تو لکڑی جو جلتی ہے کاربن ڈاکسائیڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ بنتی ہے ایک سو گرام روئی میں آپ دس کونٹلگی کا ہون کر سکتے ہو پسرتے کہ وہ گھی اس میں پروپر ڈالتے رہی ہے اور سو گرام روئی میں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوگی اور سو کونٹل گھی کو ویسے لکڑیوں میں ڈال کا جلان میں بہت لکڑیوں کیا ہو سکتا پڑتی ہے کم سے کبھی بیس کونٹل دس کونٹل لکڑیاں لگ جاتی ہیں تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ سنتوں پرماتمہ نے شویم آکر کے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں پاپ کم ہوں اور پن ادھیک ہوں جیسے آپ کیسے ساوکار آپ اتنے ہم اتنے کنگال ہو گئے ہیں اتنے نردھن بن گئے یہاں پر اپنے پن کرموں کو اور سورگ لوگ برہم لوگ آدھی میں سمافت کر کے برباد کر کے رازہ بن کے کھو دئیے اور پھر ہم کنگال کے کنگال بن گئے ہم نردھن بن گئے پسو بنے پکسی بنے پن نہ رہنے سے ہم پسو پکسی انہیں یونیوں میں چلے جاتے ہیں اور کچھ پن اچھے ہوتے ہیں تو منوس جینی دونی کو پرافت کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں سویدھائیں پھر کرموں کے اور پنوں کے آدھار پر ہی کم ادھیک ملتی ہیں تو پرماتمہ نے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ آپ کو بتایا ہے کہ بہت وی نمر ہو کر ست سنگھ مانا چاہیے یا بہت وی نمرتہ کے ساتھ رہنا چاہیے ابھی مان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پرماتمہ پانا ہے جب ہم کاریت چھوڑ کر آتے ہیں گھر بھی ٹھاگتے ہیں اور اپنا سب دو پیسہ بھی خرچ کر کے آتے ہیں بسوں میں تو ہم یہ آتے ہیں تو اس کام کو پورا ہی کیجئے جیسے بچہ سکول جاتا ہے ودیالے میں اور وہ وہاں ودیالے کی نیموں کا پالن بھی نہ کرتا ہو اور پڑھائی بھی نہیں ٹھیک کر رہا تو وہ پھیل ہو جائے گا ایسفل ہونے کے بعد پھر بعد میں بہت پستائے گا پھر پستانے سے کچھ لاب نہیں ہوگا اس کے لئے کہتے ہیں اچھے دن پاچھا ہے گئے گروہ سے کیا نہ ہے تو اب پستا ہوا کیا کرے بھی رہا چڑیا چھوڑی خیت تو اپنے آتنوں آپ ودیارتھی ہیں آپ بھگت ہیں اور آپ بھگتی نہیں کروگے تو پھر لاب کیا ہوگا پھر اس سکول میں پرویش پانے کا آپ کو لاب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس لئے آپ سکول میں آئے ہو تو تن من سے پرماتمہ پراسریت ہو جئے اور دھن تب ہی آپ پرماتمہ کو پاپا ہوگے کیونکہ ہر پرکار سے ہم نے پرتے کریا کو کر کے ہی سفلتہ پرافت کر لی ہے جیسے ہم پرسنگ چل رہا تھا کہ ہم نردن بہت ہوگے اور پرماتمہ نے ایسا طریقہ بنا جیا کہ ہم شگر ساوکار بن جائیں گے دھنی بن جائیں گے بھگتی کی کیسے ست نام پالڈ رنگ ہو ری ہو تونہ تلہ تلہ یارام ست نام پالڈ رنگ ہو ری ہو چودہ لوگ چڑھا وے رام رنگ ہو ری ہو تین لوگ پاسینگ دھرے رنگ ہو ری ہو تونہ تلہ تلہ یارام رنگ ہو ری ہو کیا بتاتے ہیں کہ ایک ستنام سچا نام ستنام جو دو اکشر کا ہوتا ہے جس میں ایک اوب منٹر ہے اور دوسرا تت منٹر ہے جو سانکیتیک ہے جو اداس آپ کو بتاتا ہے جب آپ پرتھم منٹر پرابت کر کے اور چیار مہنے کے بعد آپ کو دویتی منٹر ارتھا ستنام دیا جاتا ہے اس کو بتا جاتا ہے آپ اس کو کسی کو نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ ادھیکاری نہیں ہے اور آپ کو ہانی ہو جائے گی تو یہ ستنام کا ایک سیبرن سوانس اس سوانس سے کرنا ہوتا ہے پرماتمہ کہتے کہتا ہوں کہی جاتے ہوں کہوں بجا کے ڈھولے سوانس جو کھالی جات ہے یہ تین لوگ کا مولے اور ابھی گریب دا صاحب جی نے پرماتمہ سے پرابت اس تتوہ گیان کے آدھیر پر کیا بتایا ہے کہ ستنام پالڑ رنگ ہو رہی ہو ایک تراجو کے ایک طلا کے ایک بیلنس کے ایک پالڑے میں ون سائیڈ تو رکھ دے سوانس او سوانس کے دوارہ ستنام کا ایک منتر کی کمائی اور دوسری طرف کہتے ہیں یہاں کہ چودہ لوگ یہ ساتھ نیچے کے اور ساتھ اوپر کے یہ چودہ لوگ اور یہ تین لوگ الگ ہیں یہ پاتال لوگ پرچوی لوگ اور سورگ لوگ اور ان میں برمہ بشنو محیث کی پوری بھی الگ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں برمہ بشنو محیث کے بھی لوگ تین لوگوں میں الگ سے تین پوری ہیں یہ تین ستھان ہیں تو یہاں پر انہی کی طرف سنکیت ہے کہتے ہیں کہ اس ایک طرف تو سوانس اس سوانس کا ایک سمرن ستنام کا یعنی ادھکاری سنت سے پرابط کر کے اس کی کمائی رکھ دے اور دوسری طرف چودہ لوگ چڑھا دے اور تین لوگ پاسنگ دھرے پاسنگ کیا ہوتی ہے کہ پہلے پرانے سمیہ میں ایک تراجو ہوتے تھے یہ آت پکڑے اب تو بہت سینسٹیو آگے ہیں الیکٹرونکس کے بھی تراجو بن گئے ہیں بیلنس بن گئی ہے پہلے دیشی جو گاڑویا کرتے ہیں اپنے اور اس میں ایک تراجو ہوتا تھا اور اس تراجو میں بھی ڈیفیکٹ ہوتا تھا پاسنگ بولنڈ ڈیفیکٹ ہو اس میں اس ڈیفیکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بیلنس بنانے کے لیے جو سامگری تولہ کرتے تھے جیسے کوئی چنے تولہ ہے گڑ تولتا ہے یا کھانڈ تولہ ہے تو اسی میں سے کچھ اٹھا کر وہ سائیڈ میں رکھ لیتے تھے جس سائیڈ میں وہ ڈیفیکٹ تھا اس کو لیول کرنے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے ایکویلنٹ کرنے کے لیے اور اسی سائیڈ میں پھر بٹے رکھا کرتے ہیں باٹھ اور دوسری طرف پھر وہ کنک یا جو بھی تولنا ہے اس کو تولہ کرتے تھے کہنے کا بھاؤ یہاں ہے کہ جو وہ پاسنگ ڈیفیکٹ کرنے کے لیے رکھا کرتے ہیں وہاں تو کوئی قیمتہ نہیں ہوتی تو یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ستنام کی قیمت اتنی ہے جس بھی دی سے ہم بتاتے ہیں تم کتنے ساؤکار بن جاؤگے ستنام ایک پاہ لڑے رنگ ہو ری ہو چودہ لوک چڑھا وے رام رنگ ہو ری ہو تین لوک پاسنگ دھرے رنگ ہو ری ہو بھائی تو نہ تولا تولایا رام رنگ ہو ری ہو تو بھی وہ پلڑا بھاری رہے گا بھائی توڑا 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 بھائی تو